اسلام علیکم جی دوستوں کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے ابھی ابھی جو اوپر آیا ہوں کھانا وغیرہ ڈال رہا تھا تو یہ دیکھ کے بہت دکھ ہوا کہ میرا جو ہے ایک چوزہ مرا پڑا ہے اور اس بات کی سمجھ نہیں آرہی یہ کس چیز سے مرا ہے کیسے مرا ہے حالانکہ بیمار بھی نہیں تھا اور ایک چوزہ جو ہے زخمی ہوا پڑا ہے تو ایک چوزہ جو ہے اس کا تو موں سوجاو ہے چلو سمجھ آتی ہے کہ لڑا تھا پر اس کو جو مرا ہے اس کو نہ کوئی چوڑ نہ کوئی اور مسئلہ نہ موس ہو جاوہ اس کی نہیں سمجھ آرہی کس چیز سے مرا ہے کیسے مرا ہے آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں تو یہ میرے ہیرہ چوزے بھی تھے اس میں اگر یہ کسی چوہ نے مارا ہے پھر تو خطرناک بات ہے کہ آہستہ آہستہ چوہ جو ہے یہ چوزے مارنے لگ جائے گا اگر کسی اور چیز نے مارا ہے یا خود بیماری سے مارا ہے حالانکہ بیماری نہیں تھی چوزے ایکٹیو تھے تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ لوگ بھی جو سمجھ آتی ہے تو بتانا ہے کہ کس چیز سے مرا ہے ٹھیک ہے میں بیک کامرا کرتا ہوں جی دوستو یہ دیکھ لیں یہ جو ہے چوزہ بلکل اس کا چہرہ ٹھیک ہے کوئی لڑنے کا نشان نہیں ہے اس پر اور سمجھ نہیں آری بہت پیارا چوزہ تھا یہ جو چوزہ ہے چلو اس کی سمجھ آتی ہے یہ لڑا ہے کسی سے پر کس کے ساتھ لڑا ہے اس کی نہیں سمجھ آری سارے باقی چوزے جتنے بھی ہیں سب کے جو ہے کوئی چہرے پر نشان نہیں ہے لڑنے کے پتہ نہیں یہ کیا چیز دوسری ہے رات کو کوئی چوہ آیا ہے یا کیا آیا ہے حالانکہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے ایسی نا تو چلو اللہ پا خیر کرے تو یہ میرے ہیرہ چوزے اور دوسرے چوزے پل رہے ہیں اس کا بھی اب کچھ پتہ نہیں ہے یہ اب ٹکتا ہے نہیں ٹکتا ہو سکتا ہے ہماری جائے جو اس کی حالت ہے تو اللہ کہ رہے یہ چار بھی بات جائیں تو بڑی بات ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو اینڈ کرتا ہوں تو ابھی تو میرا دل جو ہے کافی زیادہ وہ دکھی ہو گیا تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اوکے جی شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ